ہماری ہندی کی کلاس ہے اور ہندی میں ہم ہندی بیاکتر کرنے والے ہیں پارٹنوں جس کا نام ہے کریا جسے انگلیش میں بولتے ہیں بر اب دیکھیں کریا کیا ہوتی ہے ہم ہر سر میں کچھ نہ کچھ کارے کرتے رہتے ہیں ہماری کریاوں کا بہت کرانے والے شب کریا وچک شب کہلاتے ہیں یہاں دیکھیں آپ اور ہم ہر سر میں کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں کوئی لکھ رہا ہے کوئی پڑ رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے کوئی دوڑ رہا ہے کوئی کھا رہا ہے تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں تو ان سارے کام کا جو بہت کرانے والے شب ان کو ہم کریا وچک شب کہتے ہیں اب دیکھیں نیچے درشائے کا چطروں کو دھیانپورپر دیکھیں سمجھیں کی کون کیا کر رہے ہیں نیچے کچھ پکچرز دیئے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس میں کیا ہے اس میں ان کے کام بتانے آپ کو تو اس میں یہ فرسٹ ہے ندی بہہ رہی ہے بچے کھیل رہے ہیں بندر کودرہ ہے مہیلہ جا رہی ہے بکری چل رہی ہے دیکھیں ہے نا ندی کیا ہے بہہ رہی ہے اور یہاں پہ بچے کھیل رہے ہیں بندر کیا کر رہا ہے کودرہ ہے اور یہ کیا ہے مہیلہ جا رہی ہے اور بکری کیا ہے چل رہی ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ دیا ہے رنگین شبد ہونے والے کارے کا بوت کرا رہے ہیں جو اس میں کلر فول ورڈ ہے دیکھیں جو رنگین شبد ہے وہ کیا ہے جو کام ہو رہا ہے ان چیتروں میں اس کارے کا ہمیں کیا کرا رہے ہیں بوت کرا رہے ہیں ان کے بارے ہیں بتا رہے ہیں اب تو اس کا علاقہ کریا کریا کیا ہے جس شبد سے کسی کام ہونے کا پتہ چلے ہوئے کریا کہلاتا ہے تو کریا کیا ہوتا ہے بیٹے کوئی بھی شبد جس سے کسی کام ہونے کا پتہ چل رہا ہے جیسے ہم بول رہے ہیں کہ رمیش لکھ رہا ہے راجو دوڑ رہا ہے راجو دوڑ رہا ہے کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے یعنی جو شبت میں کام کے ہونے کا پتہ بہت کراتے ہیں وہ کریہ کہلاتے ہیں اب یہاں پہ کریہ کے روح کریہ کا ہونا اور کریہ کا کرنا یہاں پہ کریہ کا ہونا کریہ کا ہونا کیا ہوتا ہے دیکھیں کریہ کا ہونا اگنا چلنا بہنا ہونا چمکنا اور یہ گرجنا تو یہ کریہ کا ہونا ہے اور کریہ کا کرنا کریہ کا کرنا کیا ہے یہ جو چیزیں بتائیے یہ سارے کیا ہیں یہ اپنا آپ سے ہو رہی ہیں تو کریہ کا ہونا ہے اور یہ کریہ کا کرنا کیا ہے دیکھیں کریہ کا کرنا ہے بھاگنا ہم خود دوڑتے ہیں نا چڑھنا یعنی یہ کام میں کرنا پڑتا ہے بولنا ہے نا اور یہ ہسنا اور یہ کھلانا اور یہ ناجنا تو یہ کارے کیا ہے یہ منوشی کے دوارہ کیے جاتے ہیں اس لئے کریہ کا کرنا ہے اور وہاں کریہ اپنے آپ ہو رہی ہے اوپر والے واقعوں میں اب دیکھیں پشو پکشیوں پشو پکشیوں کی دھونیاں بھی کریہ کرتی ہیں جو animal sound ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں وہ بھی دھونیاں کرتی ہیں تو یعنی ان کی دھونیاں وہ بھی کارے کر رہی ہیں جیسے ساپ ففکارتا ہے اوٹ ببلاتا ہے گوڑا ہنیناتا ہے گدہ ریکتا ہے ہاتھی چنگارتا ہے گائے رمباتی ہے یہاں پہ کہہ چانوروں کی آوازیں دیئیں ہیں ان کی دھونیاں دیئیں تو ان کی دھونیاں یہ بھی کریہ کا ہی ایک روپ ہے ساپ کا ففکارنا اوٹ کا بلبلانا گوڑے کا ہنینانا گدے کا ریکنا ہاتھی کا چنگارنا اور گائے کا رمبانا تو یہ سارے کریہ کے ہی روپ ہے تو آئی ہوگی بچو آپ کو کریہ والا پارٹ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اس کی بیک ایکسرسائز میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں بھیجوں گی اور آپ کو کیا کرنا آپ کو جو کام ہے اس میں کام یہ ہے یہاں پہ کریہ کے آپ کو روپ لکھنے کریہ کی پریبھاشا لکھنی ہے اور آپ نے لکھنا کریہ کا ہونا کریہ کا کرنا کیا ہے اور پشو بخشیوں کی آوازیں نکلیے لکھنی ہے یہ سارا کام نیٹ این کلین آپ کس میں کروگی ہندی کی کوپی میں کروگے اور پی ڈی ایف بنا کے میں سینڈ کروگے بائی بیٹا have a nice day